اور اب بات کرتے ہیں اتیق مرڈر کیس کی اتیق کے مرڈر پر انڈیا ٹی وی کے سب سے بڑی کبرش لگتار جاری ہے اس بیچ اتیق کی ہتھیا کرنے والے شوٹرز کو لے کر ایک بہت بڑی جانکاری سامنے آ رہی ہے انڈیا ٹی وی کی ٹیم اس ہوتل میں پہنچی جہاں شوٹرز رکے تھے بتا جارہا ہے کہ ہوتل سے تینوں شوٹرز کوالوین اسپتال پر نظر رکھے ہوئے تھے تینوں شوٹرز ہوتل کے سیکنڈ فلور کے کمرہ نمبر 203 میں رکے تھے ہوتل سے اسپتال کی دوری محض ایک کلومیٹر ہے پولیس نے ہوتل کے سی سی ٹی وی اور انٹری ریجسٹر کو اپنے کبزے میں لے لیا ہے اور آگے کی جانت شروع کر دی گئی ہے تینوں شوٹرز جنہوں نے اتیق اور ساتھ ہی اشرف پر لگاتار گولی باری کر کے ان کی ہتھیا کر دی تینوں یعنی کی لولیش اور عرن اور اس کے علاوہ شنی وہ پریاغ راج کے ریلوے سٹیشن کے پاس یہ اسٹین ہوتل ہے اوپر دیکھئے اسٹین ہوتل ہے اسی ہوتل کے اندر رکے تھے بارہ تاریخ کو یہ لوگ پریاغ راج میں پہنچ جاتے ہیں بس سے اور اس کا ریکی کرتے ہیں اس ہوتل میں رکھتے ہیں جو کی ہوتل کالوین اسپتال کے بہت قریب ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون سے کمرے میں یہ تینوں شوٹرز رکے ہوئے تھے یہ اسٹین ہوتل ہے اور اس ہوتل میں جب آپ پہنچیں گے دو سو تین نمبر کمرہ بتایا جا رہا ہے یعنی کی فرسٹ فلور پر اس وقت ہم موجود ہیں اور فرسٹ فلور سے سیکنڈ فلور پر اس وقت ہم آپ جا رہے ہیں جہاں پر یہ تینوں شوٹرز یہاں پر رکے تھے ریکی کی تھی اور ریکی کرنے کے ساتھ انتظار کیا تھا کہ کس طریقے سے اتیک اور اشرف کی ہتیا کرنی ہے دو سو تین نمبر کمرہ ہے یہ پہلے آپ سیکنڈ فلور کی تصفیر میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں کہ کس طریقے سے یہ تینوں شوٹرز جو ہیں یہاں پر رکے ہوئے تھے دیکھیں دو سو تین نمبر کمرہ ہے یہ دو سو تین نمبر کمرہ ہے اسی کمرے کے اندر لولیش شنی اور عرن یعنی کی تینوں شوٹرز اس ہوتل کے اس کمرے میں رکھتے ہیں یہاں پر بیٹھ کر وہ پوری پلاننگ کرتے ہیں ایک میڈیا کا کیمرہ جو ہے وہ لیتے ہیں ایک مائک آئی ڈی لیتے ہیں نقلی آئی کارڈ لیتے ہیں اور یہ پورے مرڈر کی پلاننگ میں اس کمرے کا استعمال کیا جاتا ہے پریاغ راج ریلوے سٹیشن کے بہت قریب سٹین ہوتل کمرہ نمبر دو سو تین اور اس کمرے میں تینوں شوٹرز بیٹھ کے پلاننگ کرتے ہیں کہ اتیق اور اشرف کو کب کیسے کہاں موت کے گھاٹ اتارنا ہے دوسری بڑی بات اس ہوتل کے اندر اگر ہم آپ کو بتائیں یہاں سے بہت نزدیک جو ہے یہ کالوین اسپتال ہے یہ لوگ یہاں اس ہوتل کی چھت سے بھی نظر رکھا کرتے تھے ہم آپ کو ایک بار یہاں کی چھت پر بھی لانے کوشش کریں گے دیکھئے دو سو تین نمبر کمرہ ہے یہ لوگ بالکنی میں کھڑے ہوتے تھے بالکنی میں کھڑے ہونے کے بعد نظر رکھتے تھے کہ پولیس کی گاڑیاں کب یہاں پر پہنچیں گی کمرے کے اندر کی جو کھڑکی ہے اس سے نظر رکھا کرتے تھے اور جیسے ہی کیونکہ ان کی پلاننگ پہلے یہ تھی کہ تیرا تاریخ کو جب ان دونوں کو کوٹ کے اندر پیش کیا گیا تھا سی جیم کوٹ میں وہی پر دونوں کو موت کے گھاٹیے اتار دیں لیکن وہاں پر پولیس کا سرکشہ گھیرا بڑا تھا اسی لیے ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ پولیس کہاں پر جا کر ان کا میڈیکل کراتی ہے تو کالوین اسپتال ریلوے سٹیشن کے پاس ہے اور ریلوے سٹیشن کے پاس کا جو ہٹل ہے اس چین یہاں پر آ کر وہ کمرہ لے لیتے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے اس اسپتال میں جتنے CCTV کیمرے لگے ہوئے تھے یا پھر جو DVR تھے ان کو پولیس یہاں سے لے گئی ہے ان کو ریکاور کر لیا ہے لیکن یہ بلکل صاف ہو گیا ہے کہ ان سے ملنے کچھ لوگ بھی یہاں پر آئے تھے یعنی کی شوٹرز کی مدد کرنے والے کئی اور ایسے ہوتل ہیں جس میں پولیس نے ریٹس کی اور یہاں سے DVR جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا ہے یہ پورا کا پورا ہوتل ہے یہاں کے منیجر جو ہیں حالانکہ اب بہت زیادہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس یہاں سے DVR لے کر جا چکی ہے ریجسٹر لے کر جا چکی ہے لیکن اسی ریلوے سٹیشن کے پاس بہت نزدیک میں جو شوٹرز ہیں وہ رکے ہوئے تھے اور یہاں پر باقاعدہ انہوں نے اپنا پہچان پتر آئیکارڈ دے کر کمرہ لیا تھا لیکن یہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس ہوتل میں بیٹھ کے یہ تینوں شوٹرز جو ہیں ایک بڑی ساجش کو پلان کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے اس حتیہ کانڈ کو انجام دینا ہے آئیڈی چیک کرتے ہیں سر سب کو میں نے دے دی ہے پولیس دیپارمنٹ کا وہاں بات کیجئے جو بھی بات کرنا ہوتے جب یہاں پر مان لیجیے جب یہ تینوں شوٹرز آئے ہوں گے تو انہوں نے اپنا کمرہ لینے سے پہلے ڈاکیمنٹ دیئے تھے یہاں پر اگر بھگر جتنے بھی ہوتل ہیں سارے ہوتلوں کا ڈی وی آر ریشٹر سب پلانے پاس لے گئی ہے آپ اس کے بارے میں جو بھی جانکاری ہم نے جانکاری کو دے دیا کن سے جانکاری لیجیے لیکن آپ کے ریکارڈ میں یہ ہوگا کی دو سو تین نمبر کمرے میں پندارہ تاریخ تک کون رہ رہا تھا یہ تو آپ کی جانکاری ہوگا تو وہ بلکل ہوگا ریشٹر میں وہ بلکل ہوگا آپ کے ریکارڈ میں ہے ہاں بلکل ہے لولیش شنی آرون رکے ریشٹر میں دو جتنے لوگ رکے ہوئے ہیں جو بھی رکے ہوئے ایک تاریس لے کے بھی تاکہ میں وہ ساری ریشٹر میں ہے ساری سب کی آئیڈی ہے ڈی بی آر ان سے ملنے کوئی آتا بھی تھا کہ یہاں پر سی سی ڈی بی میں کچھ آیا ہمیں کوئی جانکر اس بارے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ریشٹر کے اندر جو انٹری تھی اس طریقے کی ریشٹر یہاں پڑ تھے حالانکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ریشٹر جو ہے ان کو پولیس ویبھاگ جو ہے یہاں سے لے جا چکا ہے اور لگاتار اب یہ نیا ریشٹر ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ پولیس کی ٹیم نے یہاں سے جتنے بھی ریشٹر تھے ان سب کو یہاں سے کلیکٹ کر لیا ہے دیکھیں ہم ایک بار پندرہ تاریخ کا کوشش کریں گے دیکھنے کی بیس تاریخ انیس سترہ یہ نیا ریشٹر ہے وہ جو آروپی تھے وہ پندرہ تاریخ کو یہ ہتھیا کارڈ انجام دیا گیا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پرانا ریشٹر جو ہے ساتھ ہی جو سی 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 ڈی بھی کیمرے یہاں پر لگے ہوئے ہیں ان کے ڈی وی آر کو جو ایس جی ایف کی ٹیم ہے ایس ای ٹی کی ٹیم ہے وہ یہاں سے لے گئی ہے اور اب پورے اس کیس کی جانچ کی جا رہی ہے لیکن یہ پتا لگ گیا ہے کہ یہ تینوں شوٹرز جو ہیں پوری پلاننگ کے تحت کالوین اسپتال کے پاس کے اسی اس چین ہٹل میں رکھتے ہیں کمرہ نمبر دو سو تین میں اور یہی سے ساجش شیار کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے فالو کرنا ہے میڈیا کرمی بننا ہے کالوین اسپتال پہلے پہنچ جانا ہے اور اتیک اور اشرف کو موت کے گھاٹ اتار دینا ہے